موسیقی نمازکار میں ہوں سورتر پارٹی آپ دیکھ رہے ہیں پردیش کا سب سے بھر اسے مندیو چینل انڈیا نیوز اتر پردیش شدرہ خند آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے لکھا ہے کلنک آپ سوچ رہے ہوں گے کیسا کلنک کس بات کا کلنک ہم آپ کو بتائیں گے آخرکار انسانیت پر کیسے کلنک لگا ہم آپ کو بتائیں گے چند روپیوں کے خاطر کیسے کسی کے اسمتہ بیچ دی جاتی ہے ہم آپ کو دکھائیں گے کیسے میامار اور بانگلہ دیش سے پورا نیٹورک چل رہا ہے کیسے انسان مانت تسکری کے مکڑ جال میں پھس رہا ہے کلنک کی پوری کہانی ہم آپ کو دکھائیں گے لگنا آپ نے ایک گجارش ہے آپ ہمارے پورے کاریکرم کو انتر تک دیکھیں کلنک میں آج ہم آپ کو بتائیں گے بات کریں گے مانت تسکری کی کیسے دبے پاؤں ہوتا ہے سب سے بڑا گناہ جو انسانیت کو شرم سار کر دیتی ہے چوری چھپے وہ ہیوانت ہوتی ہے جو مانو جاتی پر کالا دھبا ہے کیا کسی کو چند روپیوں کے خاطر بیچ دینا اتنا آسان ہو گیا ہے شاید نہیں ساؤ تھان کہیں آپ کی شہر میں بھی نہیں ہو رہا ہے اتیچار کیونکہ جگہ جگہ چھپے ہیں گد نظر والے لوگ جو کرتے ہیں سب سے بڑا گناہ اور یہ گناہ بن جاتا ہے کلنک کبھی پاؤں ہوتا ہے سب سے بڑا گناہ چوری چھپے ہوتی ہے ہائیوانیاں کہیں آپ کے شہر میں تو نہیں ہو رہا ہے اتیچار ہم آپ کو پردیس کی کچھ مہینے پورانے تصبیر دکھائیں گے جس نے یوپی ایٹیس کو سوچنے پر ماجبور کر دیا تھا یوپی ایٹیس کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی تھی یوپی ایٹیس نے ایسی روہنیاں ریکٹ کا پردہ فارس کیا تھا جو مانو تسکری میں شامل تھے یہ خیروہ اوید روت مہیناؤں اور بچوں کو لاکار دلی انسیار اور نویڈا میں بساتے تھے پولس نے اس کیس میں تین لوگوں کو گرابتار کیا ہے محمد کچھ روہنگیاں اور بنگلہ دیشیوں کو ناغرینگوں کو لے کے ایک ٹرین سے دلی جا رہا ہے اس پہ ہماری ایٹیس کی ٹیم نے پانچ ویکتیوں کو گازیاباد ریلوے سٹیشن پر اتار کر ان سے پوچھتے روہنگیا کنیکشن سے مہلا تسکری کا بھنڈا پھو یوپی ایٹیس نے گازیاباد سے چھے لوگوں کو حراست ملیا تھا یوپی ایٹیس نے تین آر اوپی کو گھرابتار کیا تھا فیدیش بھیجی جا رہی تھی دو لڑکیاں فرجی دستاویج بنا کر لائے جاتے تھے لوگ جی ہاں مانو تسکری پرشیاسن کے لیے سب سے بڑی جنو ہوتی ہے کیونکہ یہ سب سے بڑے اپراہ کی شریڑی میں آتا ہے پولیس پرشیاسن اس بارے میں جیسے ہی پولیس کو جانکاری ملتی ہے پولیس تورن سکری ہو جاتی ہے لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو باہر آ ہی نہیں پاکی تو پولیس کے لیے بھی اس کا پتہ لگانا بہت کٹھی نہیں ہے ہم بات کر رہے ہیں روہنگیا کی جس کی یوپی ایٹیس نے بھنڈا پھوڑ کیا تھا شلیئے اب آپ کو پوری کہانی تفتیش سے بتاتے ہیں دراصل مانو تسکری ہوتی کیسے ہے دراصل یہ رہ کے بڑی سنکھا میں مانو تسکری میں شامل تھا لوگ اب مہلا تسکری میں بھی شامل ہیں اوائے ضرورت سے بھارت میں رہ رہے روہنیوں کا یہ گیگ مانو تسکری کے جریے لوگوں سے پیسے وصولتا تھا میاں مار اور بنگلہ دیش سے بچوں کو بڑی سنکھا میں لائے جاتا تھا اور انہیں اوائے طریقے سے دلی انسیار کے آسپا شتروں میں اور رویڈا میں بسا دیا جاتا تھا یوپی پولس کے مطابق محمد نور نام کا ایک شخص ترپورا بورڈر کے جریے مہناؤں اور بچوں کو لاتا تھا پھر چین کے جریے انہیں سمبند جگہوں پر پہنچا دینے کا کام کرتا تھا یہی سے انہیں بیچینے کے لئے ریکٹ آپریٹ کیا جاتا تھا محمد نور اور رحمان نام کے دو لوگوں کو پکڑ لیا گیا تھا اور اس کے بعد چھ دوسرے لوگوں کو بھی یوپی ایٹی ایس نے حراست پلے کر پوشتاچ کی پراد کے لئے ستریوں کی تذکری کرنا چاہے ان کو گھر میں بٹھال لیں یا بہشہ بنوا دیں تو سب سے بڑا کاران تو یہی ہوتا جس میں ستریوں کی تذکری کی جاتی ہے بچوں کی تذکری کی جاتی ہے بھیگ مگوانے کے لئے یا ان سے کام کروانے کے لئے گھروں میں کام کروانے کے لئے اس لئے تذکری کی جاتی ہے تو بیگار لینے کے لئے تذکری ہوتی ہے یہ اس کا کارن ہی ہوتا ہے جو ویدیش سے تذکری ہوتی ہے اندر دیش میں اس کے پرمک کارن تو یہ ہے کہ جو غریب دیش ہے اور بھارت ان سے اگر زیادہ امیر ہے تو وہاں کے لوگ آنا چاہتے ہیں دوسری بات ہے کہ بھارتی سمویدھان اور بھارتی بھیکتی بہت ہی ٹولرینٹ ہیں جو ان ٹولرینٹ کنٹریز ہیں ان میں لوگ نہیں جانا چاہتے جیسے افغانستان سے نکلے لیکن سعودی ایرے بیا کوئی نہیں جا رہا ہے جبکہ ان کے دھرم کا بھی ہے اور سب جرمنی جانا چاہتے ہیں کینیڈا جانا چاہتے ہیں جو ٹولرینٹ کنٹریز ہیں انڈیا میں آنا چاہتے ہیں تو یہ لوگ آنا چاہتے ہیں امیر دیش پہ اور جو ٹولرینٹ کنٹریز ہوتے ہیں ان میں آنا چاہتے ہیں پھلے جات میں یہ بات سامنے آئی کہ روہنیا شخص بچوں اور محلاؤں کا آرتی کو شاردی شو سڑ کرتی ہیں اس کے جریے بڑی پوجی وصولنے کا کام کیا جاتا تھا وہیں دوسری اور میاں مار کے آنتری کھالات اور وہاں سے بھارت میں تاخل ہو رہے ہیں لوگوں کو لوگ سبھا میں کین سرکار نے جواب دیا ہے کین سرکار نے میاں مار سے تاخل ہونے کے مطے پر مجورہ سمیت چار راجیوں کو ایڈواجری جاری کی تھی درسل میجورہ، مڑی پور، اوڑانچر پردیش اور ناغہ لینڈ میں میاں مار کے ناغرکوں کے گھسنے کی سوچنا ملتی تھی جس کے بھاگ ان راجیوں کو ایڈواجری جاری کی گئی تھی یہ ایڈواجری دس مارچ دوہزار اکیس کو جاری کی گئی تھی دیا کا آنے کا پرمکار یہی ہے کہ میاں مار میں ان کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا بارتاؤ نہیں ہو رہا ہے یا ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں تو اس کے قرآن وہ اپنا دیش چھوڑنا چاہتے ہیں مینوار میں زیادہ تر بسے ہوئے ہیں وہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں وہاں کی ان کے پاس ناغرکتہ بھی نہیں ہے اور بھارت کی بھی نہیں ہے وہ چونکہ میزو رام کا اور ترپرا کا بارڈر ہے سیدھا جنگل 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 چلے آتے ہیں اس کے طرور لے آتے ہیں لوگ اور پھر یہاں آکے چاہے کام کرانے کے لیے ویشاورتی کرانے کے لیے اتھوہ یہاں کی پوپلیشن کا پرسنٹیج بدلنے کے لیے بھی تمام تذکری ہوتی ہے تذکری بھی ہوتی ہے خود بھی لوگ آتے جیسے اسام میں جو ہندی مسلم کا پوپلیشن کا پرسنٹیج ہے وہ دیرے دیرے بدلتا جا رہا ہے یہ ہی نہیں اب یہ حال ہی میں امیتھی میں جی آرپی پرسنٹیج اور آرپی اپ چوکی امیتھی کو اس وقت بڑی سپلتا ہاں کھا لگی پر جیسے ہی امیتھی ریلوے سٹیشن پر پہنچی تتکال جی آرپی اور آرپی اپ کے جوانوں نے پوری ٹرین کی سگن چیکنگ کرتے ہوئے ناوالیک لڑکی سہید چار لوگوں کو سٹیشن پر اتارا اور انہیں گرپتار کر لیا امیتھی ریلوے سٹیشن پر ان سب ہی لوگوں سے باری باری سے آرپی اپ اور جی آرپی پولیس دوارا پوستاج کی گئی دو آرپیوں نے تسکری کی بات کبول کر لی اتنا ہی نہیں رازدھانی لکھنوں سے بھی کئی آرپی گھرپتار کیے گئے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں اتنا بڑا نیکسس کیسے کام کر رہا ہے انہیں کسی کے ججباتوں سے مطلب کہاں صرف پیسوں کے خاطر کسی کی اسمیتہ بیچ دی جاتی ہے پیسوں کے خاطر بالمزدوری کرائی جاتی ہے کہیں کسی کا شاری شوشڑ تو کہیں مانسی شوشڑ دھڑا لے سے چل رہا ہے جس کا ایک ایک کر کے خلاصہ کیا جا رہا ہے کہیں کسی کے معاملے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اگر ہم بات کریں دلی انسی آر کے تو وہاں سے بھی یہ کہیں کئی مانب تذکری کے معاملے ہیں وہ سامنے نکل کے آ رہے ہیں جہاں سے اگر بات کریں تو تمام جو ایسی جگہ ہے جس میں میمار کہیں یا بنگلہ دیس کہیں وہاں سے لاکر کہیں کئی دلی انسی آر سمیت نوڑا گیٹر نوڑا گاجی آباد ان جگہوں پر ان کو بسایا جا رہا ہے کہیں گروہ کے مادیم سے ہی بنگلہ دیسی ہے جو روئی گیا مسلمان ہیں ان کو بھی کہیں گروہ کے مادیم سے ان کو کہیں گروہ کی دلی انسی آر سمیت ایک مانب تذکری کر کے ان کو جگہ جگہ پر بسایا جاتا ہے ایسے معاملے تمام جو جگہ ہیں بہاں سے نکل کارے آ رہے ہیں اب ایسے میں کہیں تو جو ایٹی ایس ہے ہماری وہ بھی الائٹر کھو بیاباگ جو کہیں تو پورے اتر بھارت کے ساتھ ساتھ ڈلی انسی آر میں بھی ایسے معاملے ہیں وہ دیکھنے کو ملنے ہیں نوڈا سیجد کمار انڈیا نوز بات کانپور کی کانپور میں بیدیش میں اچھی نوکری اور موٹی سیلوی کا جھانسہ دے کر ایک گیروہ بھارت سے محلاؤں کو بیدیش بھیجنے کا کام کرتا تھا یہ گیروہ نوکری کا جھانسہ دے کر محلاؤں کو وہاں بھیجتا تھا اپلائیمنٹ بیجا دے کر انہیں ٹیوریسٹ کے نام پر بھیجیتا تھا جہاں پر محلاؤں کا جم کا شوسڑ ہوتا تھا کانپور پولیس کو اس کے بارے میں لگا تھا جانکاری مل رہی تھی شکایت مل رہی تھی پولیس نے جب پڑتات شروع کیا تو پولیس کے خوش اڑ گئے یہ ریپورٹ دیکھئے گانپور میں کالی کرتو نوکری دلانے کے نام پر ساجش امان سے لائی گئی شے محلائیں تسکر کے مکھ سرگنا کی تلاش شاری شلد بھارت لائے جائے گا مکھ سرگنا ویدیش میں اچھی نوکری اور موٹی ستہلی کا چھانسہ دے کر ایک گیروہ ہارت سے محلاؤں کو ویدیش بھیجنے کا کام کیا کرتا تھا یہ گیروہ نوکری کا چھانسہ دے کر محلاؤں کو اپلائیمنٹ کے بیجے کی جگہ انہیں ٹیوریسٹ بیجا دے کر دیش دیتا تھا جس سے وہاں جانے کی بعد محلاؤں کو یادنائیں اور پیڑا چھیلنا پڑتی تھی کانپور پولیس کو ملے شکایج پر پولیس کافی دنوں سے ان محلاؤں کو ویدیش سے دیش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی دیش کو ملی آزادی کو 75 سال ہو چکے ہیں لیکن پولیس نے بڑا خلاصہ کر ان محلاؤں کو سچی آ جا دی تھی یہ محلاؤں امان سے یا پردیش بھارت واپس لوٹی امان سے لکھنوں پہوستے ہی محلاؤں کے خوشی کا ٹھیک آنا نہ رہا وہ جھو مڑھے کانپور پولیس کا تھا نیواز کرنے لگتا دراصل کانپور کے کرنل گنج میں ریج بی روڈ نیواز حسن آرہ کے پتی نے ایک ریپورٹ اپریل مہینے میں ملجیم اور قرر رحمان کے خلاف ماملہ درج کر آیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ان لوگوں نے امان میں اچھی نوکری اور سیلری کا جھانسہ دیکھا انہوں نے وہاں اسے بھیجا بیجا اور پاسپورٹ کے لیے لاکھوں روپے بھی لیے امان میں مہلاؤں کے ساتھ اتیچار کیا جا رہا تھا کھانا بھی نہیں دیا جاتا تھا اور مار پیٹ کی جاتی تھی اس مقدمے کے آدھار پر کھانپور پولیس نے جہاں شرکی مضمیل اور عطیق الرحمان کو گرپتار کر پوستاش پہ پتا چلا کی ان کا سرگنہ کرناٹک سے ریکٹ چلاتا ہے پولیس نے لوکیشن سے سرگنا محمد امین کو بینگلوری سگرپ تار کر جیل بھیج دیا تھا کھانپور پولیس ان مہلاؤں کو بھارت لانے کی جگتوں جہت میں لگی ہوئی تھی ان میں سے چھے مہلاؤں میں تین کھانپور کی دو چن نئی کی اور ایک گوہ کی مہلہ شامل تھی پولیس نے پوشتاش میں مہلاؤں سے پتا لگایا کہ ابھی وہاں اور بھی مہلائیں وصی ہوئی ہیں جنہیں مانو تسکری سے وہاں بھیجا گیا ہے جلد ہی پولیس انہیں بھارت لانے کی کوشش کرے گی تسکری پرکرانڈ میں کانپور پولیس کو بہت بڑی سا فلتہ ملی ہے چھے بھارتی مہلائیں پچھلے کئی مہنوں سے اومان میں پھسی تھی اس میں سے تین کانپور کی مہلائیں اور دو چن نئی اور ایک گوہ کی مہلائیں یہ آج واپس اپنے دیش لوٹی ہیں پچھے تروے سوٹنکتہ دیوست پر ان کو ایک نئی آزادی ملی ہے ان مہلاؤں سے اور پوشتاش کی گئے ان کے بیان درچ کیے گئے ہیں پتہ چلا ہی گی اور کچھ مہلائیں وہاں پر اسی طریقے سے پریشان ہے وہاں پر بند ہے ان کو بھی رہا کرنے کی پورے پریاز کیے جائیں گے اس ماملے میں پہلے ہی تین ابیوکتوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس طریقے کے اور ان پرکران جو بھی کانپور پولیس کے سامنے آئیں گے اس میں پیویدیتاؤں کو پورا نیای دلانے کا کاری ہے کانپور پولیس سوچئے نوکری کا جھانسہ دے کر کس طرح سے مہلاؤں کے ساتھ ہائیوانیں پیچھا رہی ہیں اس واردات کے پاس سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے آخر ہمارا سمات کس طرف آگے پڑھ رہا ہے کہ انسان کا جان سستہ ہو چکا ہے اور پیسے سب سے ضروری ہو گئے ہیں آخر مانو تسکل ہم تھا انڈیا نیوز کے لیے کانپور سے سورت زنگ کی رمو اب آپ کو سب سے چوکانے بالے بات بتائیں گے جب دنیا میں کورونا سی ترہی ترہی تھا بھارت میں ہر طرف لگڈاؤن تھا تب کورونا جس طریقے سے پڑھ رہا تھا اسی رفتار سے اپرارات بھی پڑھ رہا تھا بند کمرے کے اندر بیٹھے کچھ خورا پاتھی لوگ جن کا دماغ میں اپرارات جن لے رہا تھا انسانیت کے دشمن بن بیٹھے تھے وہ کورونا کال میں کس طریقے سے اپراراتی گتے بیٹھیوں کو انجام دے رہے تھے کس طریقے سے اپرارات کی مکڑ جال بن رہے تھے اس ریپورٹ کے جریعے ہم آپ کو دکھائیں گے مانو تسکری سے ساؤدھان یہاں انسان بیچی جاتے ہیں یہاں ایمان بیچی جاتے ہیں پیسوں کے خاتی لوگوں کے ججبات بیچی جاتے ہیں کورونا کال میں پڑھے اپرارات اگر ہم آپ سے کہیں کہ پیسوں کے خاتی انسان بیچی جاتے ہیں تو چوک یہ مت یہ کلیوگی دنیا ہے یہاں پیسوں کے خاتی ایمان تک بیچ دیے جاتے ہیں تیش دنیا میں کورونا کی وجہ سے جب ہائے ہائے ہو رہا تھا تب ہی کچھ لوگ اس مجبوری کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کی خرید فروخت کر رہے تھے کورونا کال کے دھوران یوپی میں بھی کئی چوکھانے والے ماملے سامنے آئے تھے ہر کوئی اس آپدہ کو اوثر میں بطلنے کیلئے تیار تھا اسی بیچ ایسے آنکڑے آئے جس نے چوکھا دیئے سوبے سے بھی کچھ چوکھانے والے آنکڑے سامنے آئے تھے ان دنوں اپرات کی آنکڑوں میں آشیر جنگ پڑھتی ہوئی جہاں دنیا کھر میں قید تھی لیکن اپراتی بان سکتا کی لوگوں کو جین کہاں وہ گھر میں جین سے نہیں بیٹھنے والے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی یہ زہران صرف اگر یوپی کی بات کرے تو آپ پرادی گراب 49-20 تک بڑھ گئی تھی یوپی پلس کے آنکڑوں کے مطابق سال 2009 میں 1 جنوری سے 15 مائی تک پاریوارک مہیلاؤں کے اُتپیڑن میں ماملے پڑھے ہیں کورونا کال میں بڑھے اپرات 2019 میں مہیلاؤں پر اپرات 529 2021 میں 1 جنوری سے 15 مائی تک 6157 ماملے 5 مہینے میں 38 دسمنوں 88 فیزدی کی پاریوارک ماملے پڑھے ریپ کے ماملوں میں 9 دسمنوں 76 فیزدی پڑھوتری ہوئی اپران کے ماملوں میں 63 دسمنوں 64 فیزدی کی پیردی ہوئی ماملے پڑھے ہیں ماملے پڑھے ہیں 2020 میں 2021 میں اور 2021 میں 1 جنوری سے 15 مائی تک 18 ماملے ہو گئے 2019 میں 1 جنوری سے 15 مائی تک ڈکای تھی 42 گھٹنائیں 2020 میں 27 2021 میں 1 جنوری سے 15 مائی تک 29 گھٹنائیں ہوئیں 3 سال کے طولنا میں 7 دسمنوں 41 فیزدی یادہ ہے 2019 میں 773 سال 2020 میں 466 گھٹنائیں ہوئی تھی سال 2021 میں 1 جنوری سے 15 مائی تک 470 گھٹنائیں ہوئی ہیں چوری کے گھٹنائوں میں 8 دسمنوں 31 فیزدی پڑھوتری ہوئی ہے آن لائن ڈھاگی کے ماملے سامنے آئے جم کر کالا بجاری کے بھی ماملے سامنے آئے دیجنل لین دین میں ساؤدھانی اور سترطہ برتھتے ہوئے پور ڈپٹی ڈی ایس پی ڈپٹی ڈی ایس پی شیام کانتر پاٹی نے لگ ڈاؤن میں چوری اور ڈکیتی کی کئی گھٹنائوں کے باہد آم لوگوں کو باہر نکلنے کی ستی میں سترطہ برتھنے کی سلا دی تھی ساچی لوگوں کو جیویٹ یا گریڈٹ کارڈ سے خرید داری اور لین دین میں ساؤدھانی برتنے کے بھی سرا دی گئی تھی باہر جانے کی ستی میں گھر پر پر پریوار کا کوئی سدست اپسطیت رہے یا پھر تیمتی سمان اور نگدی گھر سے ہٹا دیں کورونا اور لگ ڈاؤن کی وجہ س کروڑوں لوگوں کا روزگار چھن جانے کے کارن لوگوں کو لیے دو جون کی ووٹی کمانا مشکل ہو گیا تھا ایسے میں آپ رادی ماملے بڑھے لیکن پھر بھی سترکار لگاتار حالت کو سدھارنے میں لگی رہی تاکہ اسدھی کو کابو کیا جا سکے یعنی مانو تسکری کے ساتھ ساتھ آپ رادی گرہ بھی لگاتار بڑھے ہیں اور جس پار لگاتار یہ کائر بھائی کی جا رہی ہے بھر روزگ اینڈیا نیوز اتر پردیش اتر خٹ آپ نے ہمارے اس کار کرم کے دوران کئی بار مانو تسکری شبد کے بارے میں سن چکے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے آخر مانو تسکری کیا ہے کس طریقے سے مانو تسکری ہوتی ہے ہم میں سے کچھ لوگ جانتی ہوں گے کچھ لوگ نہیں جانتے تو ہماری ریپورٹ دیکھیں ہم نے اپنے ایشو کلنج جری کئی بار مانو تسکری شبد کا ذکر کیا ایسے میں آپ بھی سوچ رہے ہوں گے آخر مانو تسکری ہوتا کیا ہے کیسے اسے کیا جاتا ہے تو چلی ہم آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کسی شخص کو بل پری یوک کر درہ کر دھوکھا دے کر ہنسا جیسے طریقوں میں بھرت تسکری یا بندھ بنا کر رکھ نا مانو تسکری کے انتر گت آتا ہے اس میں پیرد بیقتی سے دیہ بیابار گھر لکا گھلا میں اتیاد گار پیرد بیقتی کے اکشا کے بیرود کر آج جاتا ہے انتر راست ستر پر مانو تسکری سب سے نوینتم پرکار گیر کانونی طریقے سے لوگوں کو کسی اور سیمہ پار کرانا ہی مانو تسکری ہوتی ہے نہیں کبل کسی دیش کا بورڈر پار کرنا ہی مانو تسکری کی پر بلکہ اس پہ دوسرے گتی بیدھی شامل ہوتی ہیں پال تسکری کے ماملے میں مانو تسکری کو پری بیشت شامل نہیں بچوں کو شوشن کاری پری شامل کرنا ہی مانو تسکری مانا جاتا ہے بھارت ان دیش وں ملنے کا مول گارل بیہ پک غریبی ہے یادی انتر راستی سمدھائی اس اپرات کو روکنا چاہتا ہے تو سب ہی انتر راستی سنسطھانوں کو ویسی قصطر پر پربھاوید دیشوں کے ساتھ ساموہی روپ سے مل کر کام کرنے کی آب شکتہ ہے یعنی باز سام سام ہمارے اس خاص کارکرم میرے ساتھ فیلالتہ ہی آپ دیکھتے رہے انڈیا ریوز اتر پردیش اتر اتر نمسکار